لگتار آپ رادھک معاملے صاحب نے آرہے ہیں اتر پردرش میں اور سنجیت اپرل اور ہتھیاکان سے جڑی ہوئی اس وقت کی بڑی خبر آپ کے صاحب میں ہم رکھ رہے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ نیلمبت ایس پی ساؤت اپرنا گپتہ کی بڑی لاپرواہی صاحب نے آئی ہے اپرل کے بعد میں ایک ہفتے تک ایس ایس پی کو جانکاری نہیں دی گئی یہ بڑی لاپرواہی جو کہ اس وقت صاحب نے آرہی 29 جون کو اپرنا گپتہ نے ایس ایس پی کو اس ماملے کی جانکاری دی جبکہ 22 جون کو سنجیت کا اپرل کیا گیا تھا یہ لاپرواہی کیوں کی گئی سنجیت اپرل ہتھیاکان سے جڑی ہوئی جو نے تازہ اپڈیٹ ہے کہ آخر اس پورے ماملے میں نیلمبت ایس پی ساؤت اپرنا گپتہ نے آخر ایک ہفتے تک اپنے سینئر عدی کاری ایس ایس پی کو اس پورے ماملے میں جانکاری کیوں نہیں دی 22 تاریخ سے لے کر کے ایک ہفتے تک اپرنا گپتہ نے اس جانکاری کو چھپائے کیوں رکھا اور اس کے بعد میں پولس کے طرف سے جو کوششیں چل رہی تھی وہ پورے طور پر فیل ثابت ہوئیں اور ایسے میں کانپور میں سنجیت یادو کے ہتھیا کر دی جاتی ہے اپرل کے بعد میں ہمارا سیوگی نیرج عبتیہ مائی ساتھ پون لائن کے ذریعے اس وقت جڑے ہوئے ہیں نیرج نیلمبت گرچے کر دی گئی ہے اپرنا گپتہ لیکن ایس ایس پی کو ایک ہفتے تک یہ جانکاری چھپائی رکھی ایس ایس پی سے ایسا کیوں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس پورے ماملے میں شروع سے ہی پولس کی لاپروائی سامنے آ رہی ہے اور سب سے بڑی لاپروائی اب یہ سامنے آئی حالکہ کارروائی ہو گئی ہے لیکن اتنے بڑے ماملے میں اپنے ادھکاریوں کو اس کی جانکاری نے ان کو گمراہ کرنا یہ سب چیزیں اب جو سامنے آئی ہیں کہ 22 جون کو کڈنپ ہوا تھا اس کے بعد ایس ایار بھی درج ہو گئی لیکن 29 جون کو اپرنا گپتہ جو ایس پی ساؤس ہے تو پھر اکر نیرچ کیا مانا جائے کہ اس پورے ماملے میں اس پورے ماملے میں اپرنا گپتہ کوئی کھیل کھیل رہی تھی نہیں بلکل اس ماملے میں ایسا لکھتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کے کرمچاریوں کو بچاؤ کرنے کے لیے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اور ان سب چیزوں میں جو گلتیاں پولس سے ہوئی تھی ان سب چیزوں کو چھپانے کے لیے اور وہ کرنے کے لیے ہی انہوں نے ایسا لگ رہا ہے سوال یہ کہ اس پی اپرنا گپتہ کیا صرف محض اپنی ناکامیوں کو چھپا رہی تھی یا پھر اپنے سینئر کو جانکاری نہ دے کر کے کسی قسم کا کوئی کھیل کھل رہی تھی کیا اپرر کرتاؤں کے ساتھ میں کسی طرح کا ان کا کوئی تانہ بانا تھا خیر یہ ساری چیزیں تو جانکاری اور تفتیش کے بعد میں چیزیں ساپنے آئیں گی فیلال بہت شکریہ نیرہ جن تمام جانکاری کے لیے